شماعت اہل سنة سحبتاد سحبتاد محمد وقل صاحب چشتی سحبتاد الحمدللہ سحبتاد الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسول الكریم الامیم وعلا آل طیبین الطاہرین وعلا وعلا صحاب اللہ دین المہدین صحاب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بالصبر والسلام نبی القریم الامیم وَنَحْنُ لِللہ رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين سلو علیه رب العالمين وَسَلِمُ رب العالمين یا سیدی یا حقیق اللہ محبت سے پڑیے سرات اتبا سلام علیقاء نہائیت ہی راجب اللہ احترام استاد الراما رئیس المناتقہ مفتی عاظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضی دامت برکاتم معزز مشایخ علماء اکرام اور نہائیت ہی واجب اللہ احترام بزرگ و نوجوان ساتھی و عزیز بچوں قابل قدر مائیو بہنو و عزیز بچیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرکزی جامعہ مصد زیور نشان دوک چودریان دے اندر برز میں کشتیا پاکستان دے پلیٹ فارم تو چھتبیسویں سالانہ شہید عاظم کان فصوہ عظیم اجتماع ہے آپ حضرات صبح تو لے کے اس وقت تک بارگاہ آل بیعت اقیدت دے گجرے درودہ دہار سلامہ دے تحفہ پیش کرما رہے ہو اللہ تعالی سب دعایا اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و مندود فرمائے صبح نو بجے تو لے کے اس وقت تک آپ حضرات نے اپنی جماعت دے ممتاب خطابات عظیم خطابات بسونے اور سرکار دے سمیخانہ کو لو سرکار کی محبت دبیاں یا ناتا بسونیاں آل بیعت دے حضور قلعہ اقیدت بھی پیش کرتے گئے میں دعا گوہاں کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی سادری اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و مندود بھی فرمائے اور ساڑھی بہتی صدا سامان بھی بنائے وقت کافی گذر چکا ہے اور اوہی کریاں آگئے ہیں جنہوں دسویں محرم کربلا گیاں گرم ریتاں تھے چمنستان زہر آدھا ایک ایک پھل ریت مجھے بس میں آجا رہے سی اور امام حسین استیاری بھی شانی تھی وقت آوے کہ مطیعہ بھی بارش بھی نماز بھی نجت کران خنجر بھی تہار خنجر رب رب سجدہ دیں اس اجتماع بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جناد جوان بھائی مر گئے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جناد بچے مر گئے بہت ساری یاں پہنا دے بھی مر گئے مگر ممبر اصول تے بیٹھا ماں خدا دا گھارے اور دستری محرمے لوگانو اپنے مرے وی پتر تے بھل گئے اور ایلیدہ لال نہیں بھلیا بہنا اپنے مرے وی بیر بھل گئے نے زینب دا بیر نہیں بھلیا تے سنیا نو پیر نہیں بھلیا اور جون جون وقت گزر چڑھ دیر جائے گی اُدھی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ حتی لال اسلام دی عظمت واسطے قربانیاں دیتیا اگر ذاتی منفیت واسطے انگیان اقتدار دلالت واسطے انگیان بڑیا لوگانے اقتدار واسطے جانا دیتیا نے نام لین وار کوئی نہیں یاد کرن وار کوئی کسے انہوں نہیں ہو یا ایک زینب دا پھر آئے جو چودہ سدیا بعد بھی یک خج خج کی نہیں اس کربلا دے میدان بھی قربانیاں دین والے شہدات تری عظمت مسلام عابد بھی آئے زاہد بھی آئے متقی پہ پریزگار بھی آئے پر چودہ سدیاں کسے انہوں یاد نہیں کیتا گیا سدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی سدیاں گزر گئی ہیں سدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی سہرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی نماز تسی بھی پڑھ دیو نماز میں بھی پڑھ نا قیام تسی بھی کر دیو قیام میں بھی کر نا رکو تسی بھی جن دیو رکو میں بھی جن ن سی دیو سی میں بھی جن ن پر سی دیو بھار اتیاد بھائی کسی سلام پھیر دینے ہیں چودہ سدیاں ہو گئی ہیں سی اجر تک سلام ہی دیو پھر ناصر شاہ رکی اسی مزا جو عوضی نماز بچے نہ سوز بچے نہ ساز مزا جو بھی نماز بچے نہ سوز بچے نہ ساز بچے حسین دسیار را خدا بھی نیاز بچے کے ناز بچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہم دی سب بچے حسین سجد سر کتایا حسین آج بھی نماز بچے تکبیر تکبیر نر رسالہ نارا حضری شہید کربلا حسین سجدے کے سر کٹایا حسین آج نانے حسین واسطے سجدہ کی تسی لمبا تے بڑی حسین ست تسویہ فاطمہ دلال اس سجدے کیا علاج رکھی چودہ سجدیا ہو گئی ہمیں حسین سلام ہی نبی کریم سلو آلم کے سجدہ دے رہے بندگی راب نہیں ہو رہی یہ تے موڑ نہیں آتی حسین بیٹھ شہر نبوت دی کال ملی ہو اسی کون سجدہ پیاد دیں دیں جنہیں قانون بنایا ہے بترہ ساتھ پڑھ لو نو پڑھ لو گیارہ پڑھ لو یا تیرہ پڑھ لو تیرہ کا زیادہ بھی روایت میری نظر جو نہیں گزری قانون بنان وارے نیاتیاں زیادہ تیرہ قسمی پڑھ لو اور سجدے نسول آپ ایک قانون بنان وارا موقع تو وہ نیا کہ حسین بیٹھتے نہیں خیال آیا جی میں سیر لیا چوک کہ اے شہزادہ جن ہوگے گا تو انہوں کدھر چوک نہ آ جائے میرے دو ترے کربلات بڑیاں چوٹاں کھانے گیاں میری موجودگی تیرہ کھاوے کال ملی اسی پانچ تسمیہ پڑیاں نہیں اترے سات پڑیاں گیارہ پڑیاں تیرہ پڑیاں نہیں اترے ارز کیتی سوڑے یا ربا سجدہ تیرا تی پیت رسول تی موڈیا تی بیٹھ تی حسین یہ میں اگے جاوان تی کانوں اٹھ دے یہ سیر کھان تی حسین دکھ دے اب آدھائی معبوبہ سیر نہ چکی سجدہ بھی میرے تی حسین بھی میرے بھی میرے کانوں کیسی تیرہ سجدیاں پڑ سکتے ہیں اور نبی کریم سرور اعالم نے چودہ پڑیاں پندرہ پڑیاں لی پڑیاں پنجی پڑیاں تری پڑیاں چالی پڑیاں ساتھ فاطمہ دا پتر موڑیاں تی نبی کریم سجدہ بھی نبی کریم سرور اعالم ستر تصویہ پہنچے امام حسین دی باست نبی کریم نے سجدہ رنبا کی تا میں آنٹھیا بجا کی یہ کانون میں تیرا تشبیاں دا تی کمری والا ستر پہ دروازہ نبی پہ شریعت کھری رہی دروازہ نبی پہ شریعت کھری رہی اور دروازہ بطول پہ جنت کھری رہی دروازہ نبی پہ شریعت کھری رہی دروازہِ بطول پہ جنت کھری رہی سجدے میں تھے اے رسول تو کانگوں پہ جب تلقی بیٹھے رہے حسین عبادت پڑی سجدے میں تھے رسول تو کانگوں پہ جب تلقی بیٹھے رہے حسین عبادت چھری رہی خدا دی قسم کربلا دیاں تبیات سجدہ دین والے میں اے میں سجدہ نہیں ہوتا اس سجدے کوئی رنسی حسین کی قربانی نو اے میں قربانی نہ سمجھو اس کائنات میں بریاں بریاں قربانیاں دیتیا اسلام دے پہلے سید شہدہ حضرت امیر حمدہ نے علبی کریم دے چچا نے بری پہ زردی گر شہیل کیتے گئے آپ در نقص تھیا گیاں آپ دی اکھا نکالیاں گئیاں آپ نے زبان کٹی گئی آپ نے آزادیں تکڑے کیتے گئے ساری بندہ ہی نبی کریم انہوں چچے دیئے موت بھی ملی ریشی جدوں کربا پڑیاں تے نبی کریم نے فرمایا تیرے مسلمان ہوندہ منو کشی پڑیئے تیرے مسلمان ہوندہ منو کشی پڑیئے اسلام لیاں دائی میرا کلمہ پڑیئے میرا امتی بڑھ گئی ہے میرا صیابی بڑھ گئی ہے پر بیشی یاد رکھی جدوں میری مجلس بھی چاہویں ذرا سجے کیا بے بمی میرے سامنے ہو بمی تُو سامنے ہو میگا تے منو چاچا یاد ہو جائے گا مارے تطبیر مارے رسالہ مارے تحقیم مارے حیدری مارے تطبیر حیدی دردناد شہادت ہے پر حضرت امیر امیر املا دی شہادت ہوں ای شورت نہیں بھی جڑی امام حسین دی شہادت ہوں حضرت مولا علی شیر خدا نباد پڑھ دیا شہید ہوئے حسین دے اببا جان نے حسن دے مادر دے گرامی نے زینب دے پاپ نے قاتون دے جنت دے زوج نے نبی کریم دے ویر بی نے مومنہ دے امیر بھی نے صحابہ دے مشیر بھی نے سانسونیاں دے پیر بھی نے فرصت مولا علیہ شادت وہ شورت نہیں ملی گئی اماموں سے حلو ملی سیدنا عثمان غنیت پنجا دن پانی بند ہویا ہے امام حسین سے کربل آج صرف اپسین دن ہویا ہے عثمان غنیت پنجا دن پانی بند ہویا ہے اور جس مسجد نبیدی زمین خرید سے مسجد رو وسیع کیتا عثمان غنی نے عثمان اس مسجد جنباد پڑھنی اجازت نہیں جگہ قوان خرید کے مسلمانہ واسطے وقت کیتا اس قویں دا پانی بند ہی اجازت نہیں کہ آپ گھر بھی محسور ہو کے رہ گئے نے وریبے دردین شہید کی تاگیا قرآن بھی تلا بس کرتے ہو حضرت عثمان غنیت شادتوں کی اوشورت نہیں ملی جبی امام سہنو ملی ہے بڑے بڑے شہید ہوئے دنیا کے کسے شہید اوشورت نہیں ملی جریف فاطمہ دے لانوں ملی ہے وجہ کیے ممبر اصولتے بیٹھیں خدا دی قسمیں میں سے نتیجے سے پہنچیں ہیں امیر حمضہ ہون مادہ علیون عثمان غنیون یا اور کوئی شہید ہوئے ہر شہید دی شہادت اوشورت دی شہادت ہے حضرت ملی ہے کی حسین دے روپ میں محمد عربی دی شہادت ہے اوشورت ترجموirsiniz نیب بالا میرے طفلو اہم نے ہی زبانا کے سنہہ ہے آپ ان میں سجدے نہیں نمک کردے رہے فتح س Aboriginal میں زبانا کے سوٹیں گا تے کربلات ملے دین پیچھے پیاسا بھی نہیں کرتے یہ مہمة دیاں تے نہ دےئ Advisory کردھیں میری پاگر ضرور رائے میں بُلند کر ل استقاالہ оружه نے بڑے پتہ recognizing کہ کربلا کی خواب پر کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خواب پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسولہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے کربلا کی خواب پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسولہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر حضرت مولا علیہ و فجر بن مار پڑھ دیا شہیر کی تابیہ جو علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر یہ فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے سنتِ پیغمبرِ خاتم ہے یہ سجدے کا پول کار نبی سجدے میں تھے آج دوری سجدے میں کار نبی سجدہ نبی کیتا آج نبی سجدہ ولی کیا نماز کسی پڑھ دیو میں ہمیں پڑھنا ہے پھر ایمان نہ سوچو یارو پکیاں چھلے کھلو کے نمازہ پڑھ لیاں بڑیاں سوکھیاں خدا توفیق دے میں تھے مکہ جا کے بیت اللہ دے کھول نماز پڑھ لیاں سوکھیاں اللہ توفیق دے میں کم لیوانا میربانی کرے تے مسجد نبی جیاب الجنت میں سجدے دے سوکھیاں مسجد ایک سا جا کے ربزی بندگی کرنی سوکھیاں پر پترانیاں بوٹیاں بیٹی سلوڑیاں بیٹھ کے پھراوانیاں لاشاں کے پورے دور دے بیٹھ کے تینا دی بارش ویٹ خنجر بیٹھاں خلے نماز پڑھ لیاں اے زینب دے پھرا دا ہی کام میں اللہ سارے سکفیر اللہ سارے سکفیر سارے رسالہ سارے رسالہ سارے رسالہ سارے رسالہ سارے حضوری سارے حضوری سارے گھوڑھ سارے گھوڑھ سارے امام حسین دی شہادت روح بچوں کے رسول دی شہادت شہادت یہی ویکھ لوڑ جتھے جتھے کملی والی دا نام پوچی ہے نام اوٹھے حسین دا نام پوچی ہے جے رب نے نماز بیت نبی پاگدہ ذکر رکھے ہے تے نبی دی آل دا بھی ذکر رکھے ہے دست دتا اور دنیا ہلا لے ہو فانو چھوٹے چھوٹے ملکہ نیاں پونتا ملے گیاں تے نکرے کرو گے میں فلا ملکہ دا سلطان میں فلا ملکہ دا بادشاہ میں فلا ملکہ دا صدر اے پوچھ روح لاؤ امریکہ دا صدر بن کے پوری دنیاں تے چودری بڑیاں پھر دے میں کہنے دنیاں دا کوئی کمرانوں میں خدا بھی جسمیں تواجیہ سیعتی کیے ارودہ نا زندہ ہوتا زندہ ہے اے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے قرآن نامی پڑنا تسیلی پڑھ دے و بڑے بڑے قاری پڑھ دے کسے مسجد مسلح تے پڑھیا کسے نبی نے نمبر تے پڑھیا کسے کار دی سیعت پڑھیا کسے جہاز دی سیعت پڑھیا کسے تابق پڑھیا کسے مسجد نبی پڑھیا جینب دیا ویرہ تیرے پڑھ تو سب کے دلے سے دی نوکتے چر کے پڑھیا اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے جسم کربلا تی ریت تے ٹھنڈا ہوئی ہے سار میرے تی نوکتے موسل دے بزار پڑھیا جا رہی ہے یزیدی جسم بنا رہے نہیں خوشی دے یزیدوں کامیابی ہو گئی تی بی بی اپا کا کتھا سے بیٹھیا جن تی بی مار دین اللہ بی دین دیا پیارہ تی بی دیا ہاتھ بھی تکرییا اگیا کے بھوپی دی اٹھنی دی مہار پڑھ کے جانتے سارنے سے تے ٹھنڈے ہوئے میں شمرنے آ کے آسیاں دین اللہ بی دین اپنے اپنے رکھ پٹھدا کیوں نہیں یوں نہیں بابی راماتم کردا فرمایا یزیدی پتے ماتم تے تہاں کرانا میرا تابا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے میرا عزبہ نہ ہریا ہی نہ مریا ہی شمرنے آ کیا جس ہم کربلا پیئی سر نیزے دین اللہ تے اجید تے رومرن کا یقین نہیں آیا فرمایا یزید تے کتے خاموش ہو جا مرن والے بول گئے نہیں میرا بابا تے نیزے تے قرآن پیا پڑ گئی سنو سنو سوچ کے میری بات جاوے ہو دارین کا سلطان حسین بن علی ہے ایک بول کا قرآن حسین بن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ خدا جی قسم کلمے کی بھی پہچان وہ کلمے کی بھی پہچان ہے وہ نازل گناہ دے گھر قرآن ہویا دوڑا حلی بیت نازل گناہ دے گھر قرآن ہویا باپ جناہ دا ہر میدان اندر لردار یاسی کل ایمان بڑھ کے نازل جناہ دے گھر قرآن ہویا دوڑا حلی بیت نازل گناہ دے گھر قرآن ہویا باپ جناہ دا ہر میدان اندر لردار یاسی کل ایمان بڑھ کے امہ جناہ دی جنت خاتون ہوئے نانا عرش دے جائے بہبان بڑھ کے باغ دین دا اور بیران لڑا کر بنا گئے نگہبان بڑھ کے سمال اللہ سمال اللہ زینب کی بھائی جان اے کربلا دا میدانی اے او میدانی جمیہ خبرہ نانا کو بجلے نام داسی حرکی تی ویڑا کی ہوئے گا فرمایا اے پسکی نہیں ہوئے گا حرکی تی ویڑا کی کرا چاندے ہو فرمایا اچھارہ سال ماں بڑھ کے دنوں پالی تیرے اکبر دیاں بوٹیاں اٹھ جاؤ لگی ہو اصدر چھلی ہو جائے گا قاسم دے سیرے دیاں لڑیاں کربلا دی بٹی جرول جاؤ لگی ہو زینب تیرے آنو محمد کس جانگے زینب تیرا بھی کھنڈر دیتار سلے دبا ہو جائے گا ارد کی تی ویڑا اے سب کچھ بچ نہیں سکتا فرمایا پہنے بچ سکتا ہے اکبر بچ سکتا ہی اصدر بچ سکتا ہی آنو محمد بچ سکتا ہی سکینات سمرہ یتی مون تو بچ جائے گی پر زینب نانے بلا دین یتی ہو جائے گا سیدہ نے ویڑا مون چمکیا گیا سنیا ویڑا جس باپ دا خون تیریاں رگا چے او سے دا میریاں رگا چے جس ماں دا دو دو پیداری ہے بیرہ او سے دا دو دو میں پیتے جہنا نے دیا موڑیاں دے دو چلیے جہنا نے دی گوڑ بچ میں بھی بیٹھی رہیاں بیرہ میں آنا محمد دیا لاشاں دے تکڑے بے احلاؤں گی اسگردیاں بوٹیاں بے احلاؤں گی اکبر دے تکڑے بے احلاؤں گی برنانا میں دین یتیم نہیں بے سکتا ہی لاشایے بی tteokbokki فرمائی 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 شباست فرمائیش زینب میں نوں تیرے تو ای توقع سی پھر ایک خیال رکھیں جنہوں میں کربلاج پوڑے تو ڈیل پہاں خیمے اوبار دیل بے سبری دے جملے دبان تے نہیں لے آنے پھر بھی چادر نہ اٹھرنے پاہے زینب میرے وصالتے ہی جو صبر کرے ہو جو میں نامے دے وصالتے سادی مالے کی تحصیل اس دنیا صدا کسے بہت رہی ہے نا امام علی مقام امام حسین ساری رات سیدانوں تے بیویانوں تے بچیانوں سبر دیا تلقی نہ کرنے گزار دیتی اتی رات دوے لے امام علی مقام سیدانہ دینب نارگلہ پہ کرنے پہنے اس دنیا تے کسے نہیں ہو پہنے جیڑا آئے یوں نے ٹور جانے اپنے وقت تو پہلے موت نہیں ہوں دی میرا ہی ہوئی وقت لکھیا ہو یا ہی میں ایک تو جانے ہی زینب آج خیمت میں تیرے کول موجودا کل میں کربلا دی ریتے لے دیا ہوا گا آج خیمت اکبر موجودے کل اکبر دیا پوٹھیا اٹھ جان گیا زینب جدو مجینے جاوے سب تو پہلے کار والنا جاوی زینب میرے نانے دے روزے تے جاوی نانے دوں اپنا سلام آگے میرا سلام بھی دےوی آنکھی موڑیاں تے کھڑا والے آن تے دین پچھے لے دیتے چر گئی سجدے گھن پے کل والے آن تے دین پچھے سجدے سر کر گئی اچانک سیدہ سکینہ خیمت چھوڑی سیدہ سکینہ نے بھپی نو چپا مار کے کیا بھپی آج میں تیرے خیمت گئی ہوں صبح دی گھر پہ ہوں دیئے کچھ منوں بھی دس سو کل کیسی صبح ہے کیری صبح دی گھر لے ہر خیمت صبح دی کہانی شروعے سیدہ دے گھنے چک کے سینے نہ لالیا مو چھوڑ کے فرمایا تیئے ادھی رات گزر گئیا ادھی باقیا میرے کلوں کی پچھنی یہ دن چڑیا کہ تو بیٹھ لمحگی دن چڑیا کہ تو بیٹھ لمحگی جلدے سیر کزانو پھر تو روے گی اب بیٹھائی تبرو سا حسین بھرہو امام نے سوچیا اجھے کہ زہنبنوں بہت ساریاں گلنا رہ گئی ہیں یہ باقی اجھے کہ سورا والوی کوئی پیدا ہم نے رسال سکینہ آگئی ہے امام نے جلدی نہ سکینہ نہ چک رہا موڑے نہ لالیا امام خیمت پھر لگتے بچی والنے کے فرمادے میں ڈھال رات گئی اور سو جا بچری میں دی دھی معصوم سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچری اے یادر پیودہ سینہ میرے سینے تیسے رکھے سوڑ والی یہ تھی ہے میں تھوڑی دیزہ مہمانا میرے سینے تیسے رکھے سوڑ ڈھال رات گئی اور سو جا بچری میں دی دھی معصوم سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچری اے یادر پیودہ سینہ تیسے رکھے سینے تیسے رکھے سوڑ والنے کے فرمادے میں وقت یمیری بہتھے ہمی جب آیا بطن مدینہ کر پیشی بیلے خود وزی جیسی چھرکا شمر کمی بہتھے ہمیمانا اور ساکینہ ہمیری کر پیشی بیلے خود وزی کر پیشی بیلے تیسے رکھے سوڑ والنے کے فرمادے میں اے یادر پیشی بیلے سیدہ تیسے رکھے سوڑ والنے کے فرمادے میں امام عالی مکام امام حسین والوے کے سیدہ کہنے دیئے بھائی جاؤن میں سوڑی تلاوت ماندی گوڑی سے بھی سنی میں سوڑی تلاوت نامیدیاں گوڑیاں سے بھی سنی سوڑی تلاوت مسجد نبید ممبر سے بھی سنی کہا میرے سائے چلے دیتو ساں قرآن پر یا میں سنیا رسکر بھی پڑھ دے رہو پر ویراجری کرت آج پہ کر دیو اکیہ کھڑے نہیں سنی امام نے زینب دہا پکڑ کے سمیہا فرمایا آسل کرتے میں کالنے دیتا سوڑا مانگا زینب پتہ لگے گا قرآن کی میں پریاد ہوں اللہ اکبر قبیہ امام نے فرمایا احمد تو کام لبے ہو سبر کرے ہو مسلمانوں رات بودھر سے چاری سے امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا اکبر جی بابا تو یہ من کر کے تکربلا دے سبے تکھڑو کہ اپنی زندگی بھی آخری اذان پائے اے بیتا میری زندگی بھی آخری جماعت ہو ایسی اذان دے قیامت تک تیری اذان دے نارے گونجم میں ایسی جماعت کے لاؤں گا میری امامت سے تنکی اغنیت بھرنگے اکبر نے تیمم کی تاو سنہ دنہ دا بکھاتے پیاسا شہدادا ہوں شکل فیمبر ازی اکبر آہ خبان اللہ میرے بدا دے تک بے تیران پڑی مقتدیان ابی تیمم امام دا بھی تیمم صفان اللہ تیمم امام نے فجر نہیں نماز پڑھائی کہ سلام پھیریا آکھ تو اٹھا کے دعا آسمان آکھ یا مولا یہ پرچیہ دا دن میں امتحان دا دن میں مولا منو حمد دینی میں پرتے حل کر فکا میرے بابوں اتاکہ دینی میں پدرات بھراوانی اللہ شاہ دکھ سکا وہ سبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہپایا نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا ترائے تکبیس ترائے تکبیس ترائے تکبیس وہ سبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہپایا نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا وہ ہر میں اتا کر تُو سید بن علی کو سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو وہ سبر دے اللہ ہی جس میں خدر نہ آئے تینوں پہ ترکا ہوں اب روح پہ بلنا پھر امگیاں ہوئیاں دعاواں قبول ہوں دا بیلہ قریب آگیاں میدان کر بلا کرن ایک ایک ساتھ تے جان ساگ میدان وال اجازت لے کے جاندائے کئیانو فنار کر تے جاند شہادت بھی دائے امام نے تیب تک لاش میں اٹھا کہنے دے لے اچھا سوئے یا ربا یہ تُوے سچ راضی ہیں کہ میں نہیں سچی راضی ہیں ایک ایک جان سار قربان ہوگئے ایک ایک ساتھی اپنی جان نسار کر چکے اور امام دے کاروالے آلی والی آلی در واضے قربان ہوگئے اور گھر والے آلی یہ نہ ہوں دا ہے امام دے قدم چونکہ اجازت لے کہ جاندائے شہیر ہو جاندائے تفصیل دا وقت نہیں امام علی مقام تے کربلہ دے نیدان یہ کوئی بڑا نازک لمح سی جنہوں خیمش آئے نہ تے تلوار ساپ کر لگی یہ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے خیر ہوگئے امام نے بکھیا تے نال سکینہ بھی امام نے بکھیا تے نال شاروانوں تے امہ رواب بھی امام نے آسمان والے کیا 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 مولا اس سے انتہان ہے کہ پاس کری بتا نہیں کی کہنا چاہیے میں پہن آگئی ہے اسفان اللہ امام نے فرمایا زینب کیوں ہاتھ جھوڑ کے کھلوتی ہیں سیدہ زینب نے کیا بیرا میں قدیہ پکے کوئی سوال نہیں کیسا ایک چھوٹا جیا سوال کرنا چاہیے فرمایا زینب کیا سوال سیدہ زینب ارز کردیا نے بیرا میں سارے بکھ برداش کیتے میں بچیاں دیا بوٹیاں ویکھیاں پہائیاں میں تکڑے بیکھے عزیلانیاں لاشاتے کھوڑے بیکھے میں بڑا صبر کیتا بائیہ سے انتہان دینا ہے دیاں گے پر ایک رد چیز میرے کو بیکھی نہیں چند فرمایا کی روکیاں کھاں ویرا چھے مہینے لیے سکردر کی کسوڑا بار بار پیاتر بنائے زبان بار نکال دائیں ویرا میرا اسنا طرف طرف کے مر جائے گا فرمایا زینب کی چانیے کھل کے کہے چھار بانوں کہے لگی زہور زینب دی زبان بچوں میں بھی بولنی ہوں اور میرا باپ کہے لگی آقا میں بھی زینب دی زبان بھی بولنی ہوں سکینہ کہنے یہ بابا ان کا آدم کریو فرمایا کیا کی چندیو کی پروگرام بنا کے آئیو سیدہ زینب نے کیا بیراسگر ایک باری چھک لے جو بھائی ہزار بھی چھو سکتا ہے کسے نو بچے پہ ترسا جائے کوئی میرے بچے نو ایک گھوٹ پانی لپلا جائے امام نے اٹھ کے سیدہ نے متھے سے پیار دیتا فرمایا زینب کس سکون بچے میں پرسا رہے ہیں اس سے دیر دا سبق دیتا آگئے ہیں منگردہ سوالی نہیں منگردہ طریقہ ہی نہیں سکھایا گیا اسی تیر دیر والے لوگا مینوں کربلا سے یدیدیاں دا سوال دینا ساری جندگی کہ دنیا میرے پوئے تو مغزی رہی ہے تو مینوں مغزی رہی ہے تو مینوں مغزی رہی ہے سیدہ سکینہ چمچے کیا بابا میں بابا کر لیا میں اپنے واسطے پوڑی لیوں بابا اسگر رہ جاؤ سیدہ زینب نے رو کے ویردہ پلہ پکڑ کے چمکی اٹھاں تلایا آکیا سائے گلنا ٹھیک میں پر ویرہ تمام حسط واسطے ہی لے جاؤ اگر کسانہ منگیا ہو سکتا یدیدی قیامت روا کر حسین منگیا نہیں سی منگنا سی اثر واسطے برہو دے دے امام نے فرمایا اچھا بڑے امتیار مجھ پایا جے دیو میں لے جانا وہ اسگر نوں امام نے اسگر نوں چکیا تپیز لپے دیا سینے نہ لالیا اور اسگر تھا ایسے سبتے پیمبر کی گود میں اسگر تھا ایسے سبتے پیمبر کی گود میں مرآہو جیسے پرآہو جیسے گود میں پرآہ لیے ہوئے پرآہو جیسے گود میں پرآہو اللہ اکبر امام اعظی مقام امام حسین میدان کربر آول جا رہے نے ہولی ہولی کلم چکھ دے جا رہے نے مر کے پیچھے بے دینے کدھرے زینب باپس نہ بلاوے اتنے شہر بنو کیا ہی ندیویا کہا جاؤ امام اعظی اعظی جان پہ بائی ہزار دے دشمن تیر تلوارہ لے کے سام رکھنو زالماں نے آتیا حسین در گیا جے حسین ان خبر آ گیا جے آو دیکھو حسین قرآن دا میرا پہ لیا آجے حسین کپڑے قرآن لپید کے لیا ریا جے ان قرآن دا واستہ دے کے جان بچانا چند ہے ادھو پتہ چلے آئے قرآن نہیں یہ تھی یہ اسغرے جنو امام نے فرمایا او یدیدیو جان دیو میں فاطمہ دا کتران میں محمد اردید نور نظر گل صرف اتنی کرنی ہے تو اگر دشمنی تے میرے نار تکرے تے میرے نار اے دیکھو میرا اچھے مئی مہدا سکتا اے تروار نہیں چلا سکتا تیر نہیں چلا سکتا پھوڑے تے بہ نہیں سکتا اے جنگ دے نام تو بھی واقع بنائیں اے جنگ دا مفہوم بھی نہیں جان دا میں سید سکی حسول دا تو برا وا اے لوگ دیا کرنے جنہ میرے بچی ایک کھوٹ پانی بلا دے گا میں عوضے بگلے قیامت نو نام کلو کا حردہ جاں لے کہ دیا ہوں گا اللہ سکتا تکبیر سکتا رسالہ سکتا سکتا حیدری سکتا سکتا ربی محمد اللہ کوئی ہے میرے پتر نو کھوٹ پانی دا بی دے وے کھو سر دے پیار لے بزنی پتر رکیرے تو کپڑا آئیتا آگے نہ سامنے کی تا فرمایا دیکھو یہی پیاسی زبان بار آئیت اور مل بی ایمان نے تیر درشان نہ رکھیا ظلم دا تیر نکلیا شاد دا ایس گر دے حلق نو تیر کے امام دے باد نو چیر کے پار ہو گیا یار تیر چھتا دے تیر دے حق منگل معصوم دے جمع ترے باری چھوٹے بال دے مو نکلیا وانی امام امام تیر تیر چھوٹا دے تیر چھوٹا دے ہتھو وج کل معصوم دے جمع ترے باری چھوٹے بال دے مو نکلیا وانی امام امام تے خیم میری چھوٹا وانی برائی میتا جی وانی کور نکم تُتھے کربل بچھ جا بچھڑی و بچھڑا میری کبر نوائی چا امام امام نے بچے دے خون در چلو بھریا آسمان وان اچھا لیا ارکی تی مو دائے تی اک الی اصغر کب ہزار الی اصغر ہو نا میں اک اک کر تی نام تو قربان کر دوں اللہ اکبر کپڑے لپیٹ دیا واپس خیمی عمال صلح دیا سی تی تڑھ پڑا دیا سی آیت سکون نیچے خیمی پہنچے شاربان کے نیا نیا کا مل گیا پانی میا ہاں کس نے دیتا فرمایا نانے نے جم میں کس پھلا دیتا ہے زینب اصغر قربان ہو گیا اصغر دا لاشا سم رکھیا تی سی دا سکینہ نیبیر دے گلے جو خوندہ فوارا نکلدہ بیکھیا تی تک کے لاش میرن دی یار تی ترب جئی ہم شی لہ اکتے گل خیری کر جا اے پین لٹی د حوی پردیسی شہلا کوئین نہ ہو بی رج پردیس ہکل اے دیسا والیاں نمان وطن دا پردیس دا بیلی اللہ امام ایک ایک دے سر تی افر کے کینجل سبر سبر خیمت و بار آز مجھائی امتحان دینا آئی پھرا امتحان خراب نہ کر ہو پھر امام نے اسگر کپڑے دن پہ دیا خیمت و بار آئی اپنے ناز پتھان کربلا دی گرم رہ تک آئی اتر دی نن آج اللہ شاہ امام نے رکھ مٹی پر مٹی دیا بتاؤں اولاد نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں چھپائی فرمادے نے اس وقت کلے جا کسے حال بتاؤں اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں آکھوں سے میرے خاک جرائی نہیں جاتی سورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی یہ کہتے ہی پھر گرد نے تسلیم جھکائی پھر چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی امام اعلی مقام مقام رضا تکھلوتے میں مٹھی بھر بھر کے مکی دیا بھائیا اپنے آسو آن آر قبر سے ترکہ تکھر دے میں اپنی کوئی نہیں جبانی نہ چھرکاؤ گھر میں آسمان آل پھر کہو کیتا تکبر نو چھوکے فرمایا فرمایا جبانی اگر میں آتا ہون آرام سے سونا اہلی اسگر اوہ پترا تھوڑی دیر بار میں بھی لیڑ جا نہیں اوہ پترا میں سے کو لیڑ جاؤں گا فرمایا کہ دردر کے نہ گونا اہلی اسگر میں آتا ہوں آرام سے سونا اہلی اسگر امامی علی مقام امامیوں سے خیمے جائے شروع کی تیمہ جامہ میدام اچانک خیمے رکھتے پر دلتے ہیں امام نے مر کے دیکھیا کہ ہم شکل فیمت علی اکبر شفیح مصطفیٰ علی اکبر رسول اللہ کی تصویر علی اکبر امام دے سامنے آکے کہنے بابا دشمن آوازم پہ آگے دیکھ منوں اجازت دیوں میں جہاں امام دے آسو نکلائے موچوں کے فرمایا جنہیں اجازت منگی ہے میں انکار نہیں کی تھا سب منوں اجازت دے لیتی پر اکبر تنوں کمیں اجازت دےوا میں کنہ آتھا نال نال نیدی تصویر نومی کی جروندہ بیٹھا جا تو کھانی میرا پتر ہوندہ تھی اور گلتی تو پتر بھی ہے تنہ نال نیدی تصویر بھی ہے میریا بچیاں رک جا اکبر قدمہ سے گر کے کندے نے بابا تسی میدان جاؤ میں کھانی گرمان میری جوانی تیارف آ جائے گا لوگ کی کہنے کے بھٹا باب میں لاندر دا ریا کہ جوان کھانی اندر کے بیٹھا ریا واسطہ دے حسنہ نیدی تصویر بھی ہے جنہ نال کھیل دے اندر سو منوں اجازت دیو امام عالی مقام نے کھٹ کے جب پھرچ لے آتے موچوں کے فرمایا کہا چلو میں اجازت دے بھی دے آنے سے تو فکفی تن میں اجازت دے وے گی جنہیں ماں بانکی اٹھارہ سال پہ نو پارے ہیں اب وہ اجازت دے تو میں فکفی نو منال آنگا فرمایا جا میرے بلوں اجازتیں فکفی نو راضی کر لے خیمے چاہے کہ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کیا کرنے واہ سیدو کیا بہادر سے محمد کے گھرانے والے کیسے آپت سے محمد کے گھرانے والے آس جور کے لئے اکبر کھڑے ہوئے سیدہ نے تلاوت بند کر کے بیکھیا اکبر سونیا پترہ کیوں آس جور کے کھلوتا ہے فکفی ایک سوال کرنا ہے امام علی مقام امام حسیندہ شہدادہ کرنا ہے ایک سوال سیدہ زینب مسلط اٹھیا اکبر دے دونے ہاتھ پکڑ کے سمیں فرمایا اکبر جی فکی جان میں اٹھارہ سال فکی ہوندے باوجود انہوں فکی بن کے نہیں پا لیا ماں بن کے پا لی رہیا اٹھارہ سال میں اس کی انتظار کر رہیا کہتے تو کوئی موہ سوال کریں کوئی شہر مانگیں کہ میں تنبیان آج تک تو اٹھارہ سال میں یا کہ کوئی سوال نہیں کیتا کہ سوال کرنگی پوشی بڑھئے پر فکی بھی اچھا ملوے کی آج کربل آج سوال ہی بڑھ کیا گئے ہیں پترا پانی نہ سوال نہ کریں پانی کوئی نہیں ہے پترا کھجورا نہ مانگی کھجورا کوئی نہیں پترا میرے سہلے تو روٹی کوئی نہیں اکبر نے پھوپینا مسا چل کیا گیا پھوپی جی کھجورا لینڈ نہیں آیا پانی سے روٹی نہ سوال نہیں پھوپی نے فرمایا پھر کی سوال کرنا ہے پھوپی جی میں جاں میں چاہدت پینا چاہنا ہے میں دارے جہاد میں چاہنا چاہنا ہوا سیدہ سے غشیدہ علمتاری ہو گیا روکے کیا پھوپی جی جان آگرہی جان چاہی دیئے تو پھوپی اپنی جان دے دے گی روکے کیا جان لینڈ نہیں آیا سیدہ سے غشیدہ علمتاری ہو گیا امام علی مقام دوڑ کے خیمے چاہے اکبر پھوپی دیا تلیا مالت شاہدازے نے تلیا مالیا سیدہ نے اکھولی اکھول کے فرمایا جا اکھولے اکبر نے آیا کہا بڑی مربانی پھوپی اجازت دیتیجے پر اگے پھوپی سنکے پھوپی اجازت دیتیجے میں پوچھ سکنے اجازت دی وجہ سیدہ نے موچوں کیا کہا جنہوں میں عالم رشید نہیں ہے نا جب میں بیکھی ہے تو نانا کملی والا کوسر رپیالہ بارکے تیری راپیہ بیکھ میں نانا جانوں ان کڑھارے تری پھوپی اچھا مربانی میں پھر جاوا فرمایا ضرور جا اور اکبر ایک ڈال سمنا میں تنوں ماں بڑھن کے پالیا ضرور ہے پر میں تیری ماں نہیں ہا ماں تیری نال والے خیمج بیٹھی ہے تو طرح ماں نے بڑے حقوں دینی تو جا کے ماں کو اجازت لیلہ بغیر ماں میں ملے جا ہوں ہی نا اچھا خوپی میں جانا ہاں خیمے چاہے تو ماں نے پہلے اکبر بھی سیر رکھیا تو ماں نے موچوں کی آکھیں آپ پھول گئے ہیں میں ام رباب ہاں میں زینب نہیں ہاں روکی آکھیں ہمیں میں جاننا ہے اسی ماں ہو تو سا آ بھی خوپی دیا والے کیتا سی نا میں ایک بات کرنا چاہنا ہے فرمایا کہ شہادت کی اجازت چاہیتی ہے خوپی کو لو کچھ یہ ہے ہاں کچھ یہ ہے اب وہ اجازت دیتی ہے ہاں امی دے دیتی ہے فرمایا پھر میں کون ہوئی ہے اس قربانی جی رکاوٹ پیدا کرنے والی فرماں آنا ایک وعدہ لینا چاہیتی ہے اکبر نے آکے آمی کے نا وعدہ فرماؤ میں ہر وعدہ کرنواستے تیاروں فرمایا میرے نا وعدہ کر کے جاؤ جب وہ تیری لاشک میں چاہیت کوئی تیر تیری گھن میں جنہا لگا ہوئے میں نے فاطمہ سامنے شرمندہ برکنی کوئی عیدہ کہ اکبر میں میدان میں جھ کٹ کی تھی سی ماند کرم چم کے اجازت لیا کے باہر نکلے تو ایمان حسین نان نے بھی بگ تیار کر کے کھلو اکبر فترہ اے سیرت نانے بھی پگنی رکھا لے نانے بھی پگ سیرتے رکھی امام نے پوڑے لی وعد پھڑ لئی فرمایا چڑھ سونیا فترہ علی اکبر کوڑے تھے بیٹھے امام نے فرمایا خدا حافظ یا جوان فترہ شہزادہ علی اکبر کوڑے میں ماری ادی سے نارے لگانے میدان بھی چاہے بھائی ازارت سو تر سو گئے کپ کپی تاری ہو گئی ابن سعج پریشان ہوکے شمر کو پشدہ ہے ایک کون جوان آیا ہے جیو بیٹھ کے تیب بھائی ازارت پسینہ جکل گئے تھے شمر کہنے رہا ہے ابن سعج نوں اے خالی جوان نہیں یہ سہندہ اوہ پترج بھی شکل رسول اللہ نے مل گئی ہے اے وہ احمد عربی دی تصویر ہے حضرت علی اکبر نے بیٹھیا شمر تارف میرا قرار یہ کہ کوڑے نوں روکیا ابن سعج مضمون کر کے فرمایا اے ابن سعج اے یدی تک کتہ کی تارف پڑا سکتا ہے میں اپنا تارف پڑانا ہے میں کون آم فرمایا سورن تقسیم ہوئی دولت دین کھار سے ہمارے اے دنیا میں چڑی دین بھی دولتیں ساڑھے گرو بندی گئی ہے تقسیم ہوئی دولتیں بھی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملاتا جے نگیں گھر سے ہمارے اور ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے اے چند قدم کھل دے بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا سلامتا کیا رسالہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کا پلاہ ہے رن ایک طرف چڑھے گوہن کا پلاہ ہے رن ایک طرف چڑھے گوہن کا پلاہ ہے شمشیر وقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیرے کفن کا پلاہ ہے شادہ دائل اکبر نے اوڑے گوہ دیواری دشمن یا صفحہ نیا صفحہ تیریاں اتنا سخت عملہ کیتا روایات چوندہ پہلے عملے چلی اکبر نے پل سو یزیدیاں نے سرکل کر دیوارا دن آمدہ بکتہ پیاسا شادہ دا پیاس نے کر دیا تانگر کوہن ماری ایریم ایک چل پہے آوازی پی بڑی بڑی پیاسا ہے یہ امام یہ سرک ہے میں تو باہر نکل کے اتر والویکرے نے برا دوڑا کے پیان دا ہے امام فرماندے نے اوڑن امین اکبر نے ماری کوڑے تو چھار دے پھلے گر کے تو امام دی قدم وہ سی کر کے کیا بڑی میربانی بھابا پانی ہے امام نے مو چم کے فرمایا پانی عمدتی اصگر ایوے کیے خاندار پانی عمدتی سکینہ ایوے ترف دی بابا جب وہ پانی نہیں تے پھر میں نوں قریب کیوں بلایا جے امام نے مو چم کے فرمایا دروازے تے آیا نوں خالی ورنہ میرے گھار دیرید نہیں بابا جی جب وہ پانی نہیں تے پھر خالی کے میں نہ مولوگے فرمایا پترا نہ کئی باری بچپن میں نانے کملی والے بھی زبان توس دا رہے ہیں اپنا موں کھول میں زبان تیرے موں جھپانے میری زبان نوں توس لے میں تو کوئی نانے دی لابدہ اثر باتی ہو بے امام نے اپنے خوشت زبان پتر دے موں جھپائی حالی اکبر نے چوسی واقعی تسکیل ہوئی دی زبان پر چوسنا اکھاں کار نہیں ہاں باندھتے یہ اکھاں باندھو یہاں تکملی والے سامنے رسول اللہ نے فرمایا ہے اے میں کوسر دا جام لے کے تیرے آپ پی آوے کھنے اب بے دی خوشت زبان کو بابا جی نانا گلا رہے ہیں خدا آپ پیس وہ رہنو ایلی لگائی تھی اس راملہ کیتا کے پیاسی جتیزی پھرنا ہوتی ابن ساد پریشان ہوئی اس نے اعلان کیتا اوہ فوج والو لشکر والو اسی بہادری کے جوانی دے جور دکھانے تھے نہیں آئے اسی احالِ بیعت میں جزید بھی بغاوت بھی صدا دے رہا ہے کر لے کر لے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے اس طرح آملا کردار یا شہزادہ تو شام تک مک جاؤ گے کہہ رہا پاک کے تیر برسا دے ایک شہزادہ تیرہ نبس پہ آمین جس ہم تیرہ نبس چھل نہیں شہزادہ احالی مقام سمین تگر لگے پیاس میں پتن کر لے پھلی اکبر نے پھوڑے تو دکھ دیا خیمے والے چھیا خیمے والے نظر گئی شدت پیاسے اکبر نے پلت کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے چمت کر دے خیمے کی تنابوں سے لپت کر دیکھا اوہ کتنی مایوس ہوئی ساتھ کی یہ جو سر کی بہو خالی مشکیدہ کئی بار غلط کر دے بیٹا جلان پھوڑے تو بیا گردے مانک ہے میری اتنا بہنل چونکی شہزادہ احالی اکبر پھوڑے تو دمیر والا رہنے حوازیتیات لکنی یا باتا اببادان پھوڑے نہیں خبر لگو امام دوڑے میدان میدانِ کربلا اے جو بیک آٹھارہ سال دبے تک تگڑے تگڑے سی فیر ادھر پہنے سر ادھر پہ ہاتھ کرتے ادھر پہنے کوئی بوٹی کدھر ہے تو کوئی بوٹی کدھر زہرادِ لال نے اپنے کندے تو چادر اٹھا کے اتار کے زمین تو بچھا دیتی تو پتر بیاں بوٹیاں چوک چوک چادر چکٹ لگی بان بان لئی کندے ترکی خیرنے والچنبے بی آسمان ملوے چکے دین مولا دیکھ لے میرا ایک کپل جی جنت دامل اللہ 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 اشترا من المومنین انفسهم وَاِمْ بَا لَهُمْ وَاِمْ بَا لَهُمْ وَاِنَّا لَهُمُ امام حسین عزم و استقلال دکھو ہے گراہ حسین عزم و عمد عظیم پہار حسین پاند پاند کے پتر دیا ٹکڑے حدید خیرنے چاہے سیدہ زینب دے سامنے گٹھے بھائی جان اس گٹھلچ کی فرمایا تیری اٹھارہ سالان دی دولت حلی اکبر سیدہ دینب نیب نیب میرے بابا میرے پتر آگئی چار بانو اکبر آگیا جے بیویا ٹکھیا ہو گیا جتھلی کھولی اور دیکھا جو لوروہ تھا تمہیں پاش پاش سے سیدہ سکینہ نال والے خیمے جو دور کی آئیوں گوش نہ دھیر روشنی جو جنوں خیمے دے دیر چاہیوں پہ چان نہ سک ارز کر دیا بابا ایک گوش کھولیا دا دے ایک گوش کھنے دیتا امام نے مو چم کے فرما یا گوش نہیں سکینہ تیرا بھی تیرا بھی را سکینہ نے بوٹیا ایلیدہ کی دیا بچو بھی دیکھ تیو ہاتھ تلاش کی تے اتھان چم کے صبح اینا اتھان آر میروں چک کے بڑی آتے بچھار والی امیرہ ایک باری سکینہ دو بھر سینے لال ایک باری سکینہ دو دو بلات گر لے امیر کی ایس تائین بس صبر و صلاح ان اللہ مصابر صدق جام اس مہاد تلیجے تو پتر بھوٹی سامنے پہیاں نے اتھرو پوئی دیئے تکین دیئے مولا جی تون راضی تیاسی بھی راضی ساڑھی قربانی قبول کھول اولاد والی ہر پتر ہندہ ماں دے پیار دی دولت ہر پتر ہندہ ماں دے پیار دی دولت دے ماں پتر بنے دی مر کے نہیں جی دی جس ماد بچرہ ہوئے قتل جوانی چھڑکے ہر ہر پتر ہندہ ماں دے پیار دی دولت ماں پتر بنے دی مر کے نہیں جی دی جس ماد بچرہ ہوئے قتل جوانی چھڑکے میں صدق بچوں خاتون دی نو تو کی رہ دی رہ چھپ کر کے میں صدق بچوں خاتون دی نو تو کی رہ چھپ کر کے جم زخمی سینہ اکبر دا سی پتر آنکھ در سر امام نے فروایا صبر آوال فہمے تو باہر نہ نکلے تیر امام عالی مقام نے سیدہ زینب جیسے اثر کیا چھوکے پہل ناصر چھو بھائی جان کی کہنا چند بھی ہو فرمایا زینب وقت بہت نازک آگیا ایک آخری بات سن لیں ارد کسی کی فرما کیا گزر زمانہ میری دا گیا گزر زمانہ میری دا یک لخت فقیری چھا گئی اللہ 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 گیا گزر زمانہ میری دا یک لخت فقیری چھا گئی سیدہ سیدہ کنڈ یبیرہ زرہ تھیر جو زرہ تھیر جو فرمایا دشمن آواز پہا دین کی کہنا چاہ نی بھائی جان میں تو سید پاگ رکھا چاہ دی آج مرانہ اندھے پاگ بنا دی ماں اندھیاں پاگ بنا دی اکو اندھے دستہار بندی کران دی اثر بھائی اندھے پاگ بنا دی آج زین نبی تو آدھے سید بیٹھی فرمایا چلدی کر مسلمانوں سید نے کچھلی کھولی بچوں پرانی جی پگری نکالی امام دی سار تے رکھا لگیاں امام نے آخ چمکے فرمایا دین اب پہنا پھرا مانوں پرانیاں پگری نہیں دین زندگی پہلی تھی آخری پگری دین لگی او بھی پرانی سید نے کلا سمکی آنکھی آمی پرانی نہ دیکھو ایو پگری جی میرا آج والی سید نام بن خدا کل گیا بھی اما فاطمہ نے تی سی نین نمج دو بھی رنو گر بلا تر لگے اے نان دی پاک سار تے رکھ دی سار سار پاک حس رکھ تر گل مال تسلی لَقْنَ الْبِرَادَ مَتْقَ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوڑے تے بہن لگے نا مرک خیمے وال دیکھ فرمایا میں جانتا ہوں مقتل میں تم صبر کرنا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا گی خدا تیرے قاوض پیر پایا کہ امام دے آسو نکلائے تے خیمے دیں پردیاں پی چکلو کے پہنڈ بیکیا تے آکھیا پیراوا سنو صبر دیں تلقینہ تے آپ روندے پہو دشمن کی آتھے گا علیدہ پتر ڈر گئے اثروں کیوں باندھے وہ فرمایا میں در نوالتے نہیں میں تے پتر انہی علاشہ اٹھا کے بھی رابدہ شکر ادا کردہ رہے کوڑے تو حضور میراج پہ چلے جبریل برات تھمایا جدو اب بہیدر سیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا روندہ اس لحسے کوئی نہیں رہ گیا وقت بکرن جو گا کوئی نہیں رہ گیا وقت بکرن جو گا جدہ بار سید دایا پردے اندر بی بی زینب پرکا موتے پایا تے باہر نکل کے بکر رکابوں کہن دلے چل امری جایا صدق منہ اس بھی تو جس بھی نوا پچھڑ نورا تکبیر نورا رسول نورا حدیث امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہو پڑے تے بیٹھے امی اڈی ماری تے ٹڑ دے ہی نہیں لگام کچی چلدہ نہیں محبت آل بیعت گم اکی تے میری تجویر دے آخری الفاظ سنو ماری اڈی تے نہ ٹڑے آ ہوا کچی تے نہ چلے گھسے نلچڑکا دے کے فرمایا میرا آخر پرچہ خراب نہیں میں تے چند کریں اگر میمان میرے امتیان جو رکابت نہ پا میرا آخری پیپر حال ہوں دیں میں جان نا تے تنہ دنہ بکہ پیاس ہیں پر میں بکہ پیاس آ چال وفادار کو رہے نے اپنا مو اٹھے کتا امام در مال پکڑ کے نا مون نیچے پھٹے دائے زبان حال میں رکھن دائے غلام بھی وفاد شک نہ کرا کھا تھلے تے دیکھو میری مجبوری ہے امام نے چاہتی پاک دیکھی آت یا گری اللہ سکینہ سکینہ اٹھائی ہوتی امام نیچے اترے سکینہ نے اٹھائیا فرمایا کی گلے بیٹی بابا میں نہیں جان امام نے فرمایا بابا میں نہیں جان دینا ابو جی فرمایا کی گلے بیٹی اگر میرے واسط پانی لین چل لے ہو میں وعدہ کرنی ہوں میں پانی نہیں مگا گی اکبر بی نہیں آیا چچا پاس گے نہیں آئے سمگیا نہیں آیا ابو میں نہیں جان دینا امام نے فرمایا زید نہ کر میری مجبوری ہے میں ضرور جان جان مسلمان سکینہ جب بھی پا کے کھن دی ابو کربلا آکے بڑے بدل گے ابو تُساں کرے میری گل نہیں سی موڑی میرا ہر سوال پورا کر دی سو آج میں منتا کوئی کر نہیں آم پھر کھن دی نہیں رک سکتا ضروری ہے ضروری ہے اچھا ابو کوئی ایسی ضرمجبوری ہوگی جلی تھی کو چھپانی ضروری ہوگی تھی کہ چھپانا پارک وعدہ کر کے جاؤ فرمایا کہنا وعدہ شام تک واپس آ جاؤ گے نا امام نے صرف چھپکے فرمایا جو واپس سی وعدہ نہ ہو سکتا میں واپس نہ آ سکینہ چون کے کہن دی یہ جی پہ کہن دی ہو یہ تسی نہ آئے تر نہ کرے بازو سے سر رکھ سمانگی نہ کرے سین نہ لکھ لیتا گی امام نے فرمایا میں آیا کہ اپنی ماں کو سو جاوی سکینہ کہنی بابا امی کھول تی اصغر بیر سوندھے میں تو ادھے کھل سوندھی فرمایا سکینہ طریقہ بدل گئی دستور بدل گئی جدہ مدینہ حسان اصغر ماں کھل سوندھا سی تو میرے کھل سوندھی سی اے کربلا در میدانی اور آج تو باز کیامت امام اعلم کام نے اعطی دیر لابدید بی مابا سکینہ نسل اترا میری زندگی دا آخری خطاب یاد رکھیں میری قربانیا نفل صفح یاد رکھیں ہم آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ دگھرے ہر چیز دگھر جائے پر اسلام ایک ہندو شاید نے بڑے کمال دی ربائی کہ ہندو ہو میں تیارانوں نے کلمہ پڑھ کہ ہندو مخالفت کر دے وہ ہندو ہو کی اقیدت گجرے پنچ کر دے وہ کہندہ وہ حسین زندہ اسلام کو کیا تُو نے ہندو کہندہ زندہ اسلام کو کیا تُو نے حق کو باطل بتا دیا تُو نے تُو دست تیار کیے تیار باطل کیے زندہ اسلام کو کیا تُو نے حق کو باطل بتا دیا تُو نے جیت کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تُو نے مر کے زین سکھا آخری مصرہ سارے ادلات میرے نر نر کے پڑو جیری دیری عجیو نشا مسجد تُو چو دنیا راول پنڈی تو کربلا تے مدینے جائے سبدہ نہ آ جائے حسین قلب ہے حسین قلب ہے جان لا الہ اللہ حسین قلب ہے جان اللہ حسین اللہ عباد نرواد ملا کے اے سجد بوڑے والا پرشتہ داری پیان حداد اُنہے کربلا پہن جائے گی اُنہے مدینے پہن جائے گی کوئی آئے حسین کہنے کوئی سینہ کٹ دے کوئی چھوڑیا مار دے حسین کہنے حسین اوہ کم کی تے حسین پھٹا دے قابل نہیں درودہ نے قابل سلام مہ نے قابل حسین قلب ہے جان اللہ حسین قلب ہے حسین قلب ہے جان لائلہ اللہ اللہ سے تیری آج درود نہیں پڑیا جائے گا اور ہر نواز بھی ہر امت آج رسول سے درود پڑھ لائلہ باقی گوائی دیتا ہے حسین قلب ہے جان اللہ لائلہ حسین قلب ہے جان لائلہ اللہ اللہ لائلہ کہہ رہے ہیں ایک لمحہ پہلے ایک باپ اپنے پیتے محلوزہ کہہ رہے ہیں خدا دی قصن منتق نہیں بزریاتی ایک مجاہد میدان مل جا رہے ہیں ملائکہ دی آسمانہ دروازے کھولے انہوں نے جنبیاں چھرکیاں کھولیاں سے منظر بھی کیا چھیا سینہ تا آنے ہوئے لوہم نے علیہ آنے ہوئے سینہ تا آنے ہوئے سینہ تا آنے ہوئے لوہم نے علیہ آتا ہے ایک کربلا والو سمل جاؤ ولیہ آتا ہے کربلا والو سمل جاؤ ولیہ آتا ہے جس کو گلدار رسالت کی قلی کہتے ہیں اور ہم عقیدت سے حسین بن علیہ آتا ہے ہم عقیدت سے حسین بن علیہ آتا ہے خوندہ پیاسا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اوہ یزیدیوں جہے جاندے ہو جاندے ہو جہے نہیں جاندے جان لگو میں فاطمہ دا دل پاندہ میں محمد یربی دا تو پراماں میں لیدہ نور نظران میں لینب لابیران مومنان آمیران چاکتیاں سنیاں ببیران اوہ میں اپیر شبیران ابن صاحب یہ آواز ہے حسین تقریر نہ کاری بیعت کرنی ہے تو بیعت کر کے جان بچا جائے ورنہ تیار ہو جائے امام نے فرمایا تو سی حسین دا مزاج ہی نہیں سکتا یہ بیعت کرنی ہے انہی پیس پر گیا شہزادہ کیوں کہتا بیعت کرنی ہے انہی پیس پر نوستانے کیوں کہتا امام نے فرمایا میرا کام سی تارب کڑا دینا کوئی اے ناکھ سے منہوں پتا نہیں سی حسین کونے انہی پھر تکریر ختم ستم گر ادھر آہ ہونر آتما ستم گر ادھر آہ ستم گر ادھر آہ ہونر آتما تو تیر آتما ہم جدھر آتما اللہ امام علی مقام امام حسین تیرہ نبارشی ہو گئی ہر پاسے تیرہ آہ امام تلوان تل آرین دشمن گاجر اور مولی بھی ترہ کٹ لے اچانک امام کی نگاہتی صورت سے پہی صورت آل گیا ہے نماز کا وقت آگیا ہے پہلا آگیا ہے جس میں مدینہ جمعہ دی نماز ہو رہی ہو بیٹھ مبرہ پہ خطبے ہو رہے ہوں گے امام نے آسمان والا بیکیا مولا نماز کا وقت آگیا ہے نماز پڑھا کے جنگ کروں تو اب جو آواز آئی تیرے بابے دی نماز اثر قضا نہیں ہوں گے کسی سورج مور دیتا سکھا ہے یا اللہ میں نماز پڑھا پر نماز واسطے وزو ضروری ہے تو وزو واسطے پانی ضروری ہے تو جاننا ہے میں تینا دنوں دا وقت پہ ایسا ہو تو پانی دا نشان کوئی نہیں تو اب جو آواز ہوں دی ہے حسین پاک مٹی تیتی امام ہی کر لے گا اکھا میں چاسو آگئے کارے تیتی امام کرنا آج ہر پاس تیت خون ہی خون پی آگیا کپڑیاں تیتی بھی خون ہی غیر چو آواز آئی آج خون نالی تی امام کرنا قیامت نو اس خون دا صدقہ نانے جی امت دے بلا محفت دا گئی امام نے خون نالتی امام کر کے یہ کورے بھی پشت رکھے نماز نیت نہیں چاہیے نا یہ آسمان والویت کیا امتیانہ میں تیمتیان پائی جانا ہے میں وہ نماز پر نگامہ پر کی کران یہ قبلے والمو کران تے دشمن والکانڈ ہو دیئے یہ دشمن والمو کران تے قبلے والکانڈ ہو دیئے آواز آئی خاطمہ دلال دشمن والکانڈ نہ کر دی یاد لفرقاب والکانڈ ہو جائے گی آواز آئی نماز دلیت کرنا تیرا کام میں تابہ پیرنا امام نے کورے بھی پشت رکھے نماز نیت کر لئی اے دربی تیر او دربی تیر او دربی تیر تیرانہ میں پیا وسط ہے رئی وسط دی بارش تیران دی رئی وسط دی بارش تیران دی میں پیر آکھے سبحان اللہ رئی وسط دی بارش تیران دی مینا پیر آکھے سبحان اللہ سرطن زخمہ تھی چو رہا شبیر آکھے سبحان اللہ سرطن زخمہ تھی چو رہا شبیر آکھے سبحان اللہ جدہ وقت یا فیر نماز پہی تک دیران تھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اٹھے ہم شیران تھے سبحان ممتاز برادی لاش اٹھے ایمان والو استعینو بِسْسَبْرِ بَسْسَلَا مشکل آ جائے خبر کرے ہو کہ نماز پڑے ہو اس آیت کے جیڑا عمل کربلات امام نے کر کے بکھایا ہے نا آج تک کسی مانے بیٹھے رہے ہیں ایسا عمل نہیں کیتا ہی ہوئی بجاہ ہے چودہ سدھیاں ہو گئیں آج امام نے سلامیہ ملے گئی جو جو وقت گزردہ جائے گا امام دی بھارگاہ دی ضرورتہ نحار تی اچھ رونا دے توفے پیش ہوں گے رہنگے آپ حضرات کثیر تعداد دے اندر ملک دے مختلف حصے ہیں تو تشریف لے آئے ہو تیراتی تو آباب آئے ملٹان تو آئے ناروبال تو ساڑھے انیل بھائی ڈاکٹر محمد یسوس صاحب آجوا اپنے دو ساندھی عمرہ تشریف لے آئے مان سے تو پشاور تو ملک دے مختلف عضلات ہو میں دعا گو ہاں اللہ زینب دے پر عادہ صدقہ سابق واجراتی امام حسین تے امام دینا نے بھی زیادہ سبا آباب دیا جو نیا اپنے کرم دے خزانے تو پھار دے گئے میں حضور سخر المشاہ عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت حضرت عراج پیر صلی شبیر علی شاہ صاحب بیلانی دا جانت بخشی اللہ آپ کا فیضان قیامت جاری سارے لکھے ان چند الفاظ آپ کے خطبہ سدارت دے ہوں گے دعایت علمات ہوں گے اور ازان ہوگی ازان تو بعد نال دعا تو جائے گی حضرت صاحب نے خصوصی دعا ہوگی پھر مسجد انتظامیہ نے خصوصاً حضرت جناب حاجی محمد امیر صاحب نے علامہ حفظ محمد جاکور صاحب نقش بندی نے صوفی محمد علی قریشی صاحب اور آپ جملہ رفقہ لیں تو آٹھے واستے لنگر حسینیدہ اعتمام کیتا ہے تمام حضرات بڑے عزب و اترامنا لنگر کھاؤ گے ان نعرہ پر زور لگاؤ حضرت اپنے دعایت علمات تو نواز دے رہے عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ فیر صاحب